اسلام علیکم جی آئیے جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور سب سے پہلے آپ کا بھائی معذرت کرے گا کہ اتنے عرصے بعد اور ایک آفٹر لانگ ٹائم آپ لوگ کی میں جس گاڑی کا ریویو لے کر حاضر ہوں دس اس تویٹا ویڈز دوہزار چار موڈل ہے اور لٹرلی اس کی کنڈیشن ایسی ہے نا کہ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ بھی کہیں گے ایک لاؤزی نکلے گا کہ بھائی یہ کہاں سے یہ گاڑی اتنی خوبصورت کنڈیشن ڈوال ٹون انٹیریئر ٹویٹا ویڈز دوہزار چار موڈل انشاءاللہ ایکسپلور کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کو اور دیکھتے ہیں ساری ایکسٹیریئر انٹیریئر بوٹس پہ ساری کی ڈیٹیلز لاز میں شیئر کروں گا اور سارے لیٹس سٹارٹ ویڈیو اور آپ لوگ کو سب سے پہلے انٹیریئر میں لے جاتا ہوں تمام انٹیریئر کا واک راؤنڈ دیتے ہیں پھر انشاءاللہ گاڑی کا تمام ایکسٹیریئر سے دے دوں گا سب سے پہلے تو یار جو دل پگلانے والی چیز ہے نا اس کے انٹیریئر میں اس کی وہ کلر تھیم ہے اب نورمل ویڈ سے اس کو یہ الگ کیوں بناتی ہے کیونکہ اس کے اندر آ جاتے ہیں بیج کلر اور یہ بیج اور بلیک کے انٹیریئر تھیم کے ساتھ آپ لوگوں کو ملتے ہیں اور یہی تھیم جو ہے نا انٹیریئر لی گاڑی کے اندر انٹیریئر کے اندر یوز کیوئی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ لوگ اس کی سیٹس میں بھی یہی کلر تھیم مل جاتی ہے اس کے ڈورز کے اندر بھی آپ لوگ کو یہی تمام کلر تھیم مل رہی ہے اور ساتھ میں سلور کی ٹریمنگ مل جاتی ہے اس کے ڈورز کے جو پاور ونڈو والی سائیڈ ہے اس کے اندر اب تو ذرا موف کرتے ہیں گاڑی کے اندر اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے باقی گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں گاڑی ہو گئی ہے سٹارٹ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو گاڑی کے اندر آجاتا ہے تھری سپوک ٹیرنگ ویل لیکن ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بات کرنے سے پہلے آپ لوگ کو گاڑی کے اندر کا بھی ایک 360 ڈگری ویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ذرا گاڑی کی تمام چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے یہ سینٹرل کنسول آپ لوگوں کے سامنے تمام جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور روف بھی آپ لوگ دیکھیں روف کا کلر اور روف کی ڈیزائننگ وغیرہ جس طرح کی بھی کیوئی ہے تھوڑا سا آپ لوگ کو اس کی سیٹس کا بھی ویو دے دیتا ہوں اور ریئر سیٹس بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس کی میٹنگ وغیرہ بھی دیکھ لیں جو کہ میٹنگ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی کیوئی ہے یہ دیکھیں میٹنگ وغیرہ بھی اور باقی تمام چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کا ویو اب بات کر لیتے ہیں گاڑی کے اندر وجہ ایسا کہ بتایا سیری سپوک سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے اس کے اوپر گاڑی کے اندر ڈوال ائر بیکز آ جاتے ہیں سٹیرنگ ویل پہ جبکہ جو دوسرا ہے وہ آپ لوگ کو مل جاتے اس کے جو ڈیش پورٹ پہ ادھر مل جاتا ہے باقی اس سائٹ پہ آپ لوگ کو اس کے آٹو ریٹریکٹیبر میررز کے کنٹرول مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ پاس کوئن ہولڈنگ سپیس ہے اور یہ ریٹریکٹیبل میررز آپ لوگ پاس کی سے کنٹرول نہیں ہوتے ہولدو ہاں یہاں سے آپ لوگ پریس کر کے اس کے بٹن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے جو سائیڈ ویو میررز ہیں اس کے بعد گاڑی کا اگر ڈرائیور ڈور دیکھیں تو جو ڈرائیور کی ونڈو ہے وہ پوری پاورڈ ہے باقی فلی آٹو ہے باقی جو تمام ہے وہ پاورڈ ہے آٹو نہیں ہے یہ اس کے جو ہے سینٹرل لاکنگ کا کنٹرول مل جاتا ہے اور باقی تمام ادھر آپ لوگ کچھ فردہ چیزیں آپے تھوڑ سی سٹورج کا مپارڈ مل جاتی ہے گاڑی کے اندر مل جاتے ہیں دو سپیکرز ہی ابھی تک مجھے نظر آئے ہیں فرنڈ ڈیش بورڈ میں دو سپیکر فرنڈ ڈیش بورڈ میں دو جو ہے اس کے ڈرائیور ڈور کے اندر ہیں سو اگر میں غلط ہوا ہے ٹویٹرز ہوا ہے مجھے سپیکرز ہی لگ رہے ہیں تو گاڑی کے اندر ٹوٹل چار سپیکرز اس طرح مل جاتے ہیں واقعی اگر پریکٹیکیلیٹی وائز دیکھا جائے نا تو سپیسز آپ لوگ کو ذرا گنواتا ہوں سائٹس پہ دو سائٹس پہ آپ لوگ سپیسز مل جاتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں دو کمپارٹس آپ لوگ کو ادھر مل جاتے ہیں دو گلو بوکس سکیل ہیں آپ لوگ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک ووٹل ہولڈر مل جاتا ہے آپ لوگ کو یہاں پہ یہاں پہ بھی تھوڑی سی سٹورج کمپارٹ مل رہی ہے دو کپ ہولڈرز ادھر مل رہے ہیں یہاں پہ سٹورج کمپارٹ مل جاتی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ مل رہی ہے تو مطلب پریکٹیکیلیٹی وائز کوئی گاڑی نے کسر نہیں چھوڑی اب یہاں دیکھیں یہاں پہ بھی آپ لوگ کو ایون کے ڈیشپورٹ کے اندر بھی یہاں پہ بھی ایک چھوڑا سکمپارٹ دیا جہاں پہ موبائل وغیرہ پرس وغیرہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں مطلب گاڑی کے اندر آپ ان کو سپیسز ہی سپیسز مل رہی ہے اب یہ ایش ٹرے مل جاتی ہے اس پر لکھا ہوا تو کوئن ہے ولو لیکن ایش ٹرے ہی ہے یہ ٹکیلیٹی وائز گاڑی کافی اچھی ہے اب اگر آپ لوگ دیکھیں اس کا کلائیمیٹ کنٹرول تو اس کے اندر نورمل کلائیمیٹ کنٹرول نہیں ہے یہ آٹو کلائیمیٹ کنٹرول مل جاتا ہے مطلب نورمل سے مراد مطلب مینویل والا سین نہیں ہے آپ لوگ کوئی آٹو مل جاتے اس آٹو کو پریس کریں بٹن کو اور گاڑی آٹومیٹکلی اپنا جو ہے کلائیمیٹ سیٹ کر لے گی یہاں پہ ہیزر لائٹس کا بٹن یہ ریئر ڈی فاگرس کا بٹن اے سی کا بٹن مل جاتے اور فرن ڈی فاگرس کا بٹن اور یہاں سے موڈ وغیر آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں یہ نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ پاس یہ مل جاتے ایک ملٹی میڈیا جو کہ کافی اولڈ ہے تو اس وجہ سے میں اس کی کوئی تعریف نہیں کروں گا اس کے اندر ہاں آپ لوگ کو یو ایس بی اور اس طرح کی چیزیں کنیکٹ کر سکتے ہیں باقی اس کے اندر اتنی کوئی مطلب کوئی ایسی ایڈوانس فیچر نہیں موجود گاڑی کے اندر آپ لوگ کو آٹومیٹک ٹرانسیشن مل جاتی ہے جس کے موڈز اگر آپ لوگ دیکھ لیں پارکنگ ریبرس نیوٹل درائیور بھی یہ تمام موڈز مل جاتے ہیں کونونشنل ہینڈ بیک اور ایک اور خصوصی بات اس گاڑی کی کہ اس کے اندر سنو موڈ آتا ہے یہ واحد وہ ویڈز ہے جس کے اندر میں نے سنو موڈ دیکھا ہے آج سے پہلے میں نے کسی ویڈز کے اندر سنو موڈ نہیں دیکھا تھا اب ذرا اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی جانے پر دیکھیں نظر ڈالیں تو یہ فوکس ہو جائے اب یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر پروجیکٹر سیٹ اپ کے اندر مطلب مل جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پاس اس کے اندر جو اس کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا نورمالی جو ویڈز آتی تھی ان کے اندر یہ پروجیکٹر سیٹ اپ کے اندر آتا تھا اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے جس کے اس سائٹ پہ آپ لوگ پاس ڈیجیٹل سپیڈو میٹر مل جاتا ہے ادھر آپ لوگ پاس یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا اور فوکس کر لو زوم ہو جائے یہاں پہ فیول گیج مل رہا ہے اس سائٹ کی جانب اوپر ایک کلوک مل رہی ہے اور یہ گاڑی اوڈو میٹر ہے جو کہ 6400206 کلومیٹر گاڑی ٹوٹل ڈریون ہے اور یہ آپ لوگ کو انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ گاڑی ابھی کس موڈ پہ ہے ابھی ریورس پہ ڈالا ہے تو ریورس نیوٹرل ڈی اور یہ بی جتنے بھی گاڑی کے جو موڈز ہیں گئر کے وہ آپ لوگ کو ادھر سے شو آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور چیز آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ریورس کیمرہ بھی مل جاتا ہے جو کہ ریورس پہ ڈالیں اگر آپ لوگ تو یہ ریورس کیمرہ جو کہ آپ لوگ اس کی قولٹی وغیرہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس کی قولٹی کی جانب سے مل جاتے اور واقعی اوپر آپ لوگ پاس جو ہے یہ ایک وینٹی میرر مل جاتے ڈریور کے لیے اگر پیسنجر کے لیے دیکھا جائے تو پیسنجر کے لیے نہیں ہے وینٹی میرر دو ریڈنگ لائٹس مل جاتی ہیں اور اب ذرا موف کرتے ہیں گاڑی کی ریئر سیٹس کی جانے پر ریئر سے گاڑی کو اسپلور کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگ کر لے تا ہوں گاڑی کو اچھا ریئر دور پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ریئر پہ بھی آپ لوگ پاس وہی بیج یہاں پہ سوف فیبرک کی پوشنگ مل جاتی ہے یہ بیج کلر کا یوز کیا ہے یہ پاور ونڈو کا بٹن اس کا اور وہی تمام کلر تیم آپ لوگ کو مل جاتی ہے یہاں سے اگر آپ لوگ اس کے سیٹس کے ایک لوگ دیکھیں اور سیٹس کے آپ لوگ کو فرنڈ سے بھی کشننگ بتانا بھول گیا کشننگ آپ لوگ سامنے ہے مطلب بہت ہی خوبصورت پوشش آپ لوگ کہہ لیں یہ میرے خیال میں آفٹر مارکٹ ہے آئی ٹھنک سو کیوں کہ مجھے کمپٹی والے نہیں لگ ری اب ذرا موف کرتے ہیں گاڑی کیریئر سیٹس کی جانے پر پہلی آپ لوگ کو ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ سیٹ میں خود ہی پیچھے کرتا ہوں ریویو بنانے کے لیے تاکہ آپ لوگ آگے سے کیمرے میں تمام چیزیں ایکسپلور ہو جائے اس وجہ سے یہ سیٹس کچھ زیادہ ہی فل پیچھے ہوئی بھی اپنی فل لیمٹ حد تک پیچھ ہوئی بھی ہے تو اس سیٹ پہ آپ لوگ کو اس کا لیگ روم اور تمام چیزیں چیک آؤٹ کروا دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو بہترین لیگ روم کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیڈ روم بھی میرا کافی اچھا ہے اور مجھے میٹنگ نے اس گاڑی کی کافی امپرنس کی ہے میٹنگ دیکھیں گے آپ ذرا یہ چیک آؤٹ کریں آئے ہائے ہائے کیا نرم میٹنگ ہے لیٹرلی لیگ روم بھی میرا اچھا خاصہ مل جاتا چھے میری آئی فائیو ٹین کے آراؤنڈ ہے تو اس وجہ سے میری مطلب لیگ روم کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سیٹ کی پوشش جو ہے یار لیٹرلی چاہے آفٹر مارکیٹ ہو یا چاہے جن ون ہو لیکن لیٹرلی گاڑی کی سیٹس کافی کمفرٹی بار کافی اچھا فیورک یوز کیا ہوئے دو ہیڈریس مل جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی دو ہیڈریس ریڈنگ لائٹ ریئر پیسنجر کے لیے بھی مل جاتی ہے فرن پیسنجر کے لیے بھی مل جاتی ہے اور اگر یہاں سے آپ لوگ ویو دیکھیں فرن ڈیش پورٹ کا تو کچھ اس طرح کا آ جاتا ہے جو کہ کافی خوبصورت لکس پروائیڈ کر رہا ہے اب ذرا گاڑی کو ایکسٹیریس ایکسپلور کر لیتے ہیں گاڑی کو ذرا آپ لوگ ایکسٹیریس ایکسپلور کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ گاڑی کی جو تیل لائٹس ہیں وہ دیکھتے چلیں تو گاڑی کے اندر جو ہے نا ایلی ڈی کے اندر ٹیل لائٹس مل جاتی ہیں جو زیادہ تر ویٹس کے اندر جو یہ لائٹس ہیں ہیلوجین بلپ کے اندر آتی ہیں لیکن اس کا جو ویرینٹ جسا کہ بتایا ہے اس کے اندر بیج انٹیریئر ہے اس کے اندر کافی ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک نارمل ویرینٹ سے اس وجہ سے اس کی جو لائٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ کو ایلی ڈیز کے اندر مل جاتی ہیں اس کے بعد اوپر آپ لوگ پاس ادھر ایک ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ بھی مل رہی ہے ویڈ واشر اوپر ایک انٹینہ مل جاتا ہے اور ایپر بھی آپ لوگ کو مل جاتا ہے ریئر وینڈ شیل کے لیے یہاں پہ آپ لوگ پاس ٹویٹا کی بیجنگ نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک سمارٹ انٹری کا بٹن ہے اولدو یہ میرے خیال میں یہ آفٹر مارکی لگایا ہو گیا ہے یہ صرف بٹن ہے مطلب اس سے پریس کر کے آپ بوٹ اوپن کر سکتے ہیں کوئی سمارٹ انٹی والا سین نہیں ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ لوگ پاس یہ ویڈز کی بیجنگ مل جاتی ہے اور نیچے آپ لوگ کو جو میں نے آپ لوگ کو اندر سے لک دی تھی اس کے ریئر کیمرے کی اس کی پلیسمنٹ ادھر کی گئی ہے اس کا اگزاست ہے وہ میرے خیال میں آفٹر مارکیٹ لگوایا گیا ہے جو کہ آپ لوگ اس کی لکس دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ہے اور اگر کمپلیٹ گاڑی کی لک دیکھیں تو وہی ایک نارمل ویڈز جو دودہ چار موڈل ہے اسی کے آتی ہیں بس اس کی ٹیل لائٹس ڈیفرینٹ آریئر سے گاڑی کی بوٹ سپیس چیک آؤٹ کر لیتے ہیں جہاں سے ہمارے انٹرو کا آغاز ہوا تھا اور بوٹ سپیس ایک تھاؤزن سیسی سٹینڈرڈ جو جیپنیز گاڑیاں آتی ہیں اسی کے جتنی ہے بوٹ سپیس کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اور آپ لوگ دیکھیں تو بوٹ سپیریٹر بھی آپ لوگ اس کے اندر مل جاتے ہیں دو سپیکرز گاڑی کے اندر مل جاتے ہیں جو کہ آفٹر مارکیٹ ہی انسٹال کروائے گئے ہیں اور بوٹ سپیریٹر جیسی بوٹ اوپن ہوتی ہے تو بوٹ اوپر ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے بوٹ سپیس کے اندر آپ لوگ رسائی ایزی لی حاصل کر سکتے ہیں گاڑی کے اندر جو ہے سٹیپنی ویل بھی مل جاتے ہیں اور ایک اچھی خاصی بوٹ سپیس آپ لوگ کو گاڑی کے اندر مل رہی ہے سائٹ پروفائل آپ لوگ دیکھیں تو سائٹ بھی ٹھیک ہے مطلب کوئی زیادہ کریکٹر لائن نہیں ہے سیمپل سی سائٹ ڈیزائن ہے دوہزہ چار کے لحاظ سے ٹھیک ہے گاڑی کا ٹائر سائز اگر آپ لوگ دیکھیں تو ون ففٹی ایٹ بائی سیونٹی آر فورٹین فورٹین انچز کے علومونیوم الاریمز مل جاتے ہیں فرنٹ پر ڈس بریکس جبکہ بیک پر ڈرم مل جاتی ہیں فینڈر پر ایک انڈکیٹر مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ گاڑی کے اگر فرنٹ پر آپ لوگ دیکھیں فرنٹ پر یہ ہیڈ لائٹس ہیلوجین بلپس کے اندر مل جاتی ہیں جس کے اس سائٹ پر انڈکیٹر آپ لوگ کو مل رہے ہیں سینٹر پر آپ لوگ کو پارکنگ لائٹ مل جاتی ہے باقی تمام ہائی بیم اور لو بیم تمام ہیلوجین بلپ کے اندر مل جاتی ہیں اچھا تو گاڑی کے آپ لوگ گریل دیکھیں تو گریل مجھے پرسنلیس کا ڈیزائن اچھا نہیں لگا ہر کسی کا اپنی پرسپیکٹیف سے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو پسند آئے میں بھی کچھ لوگوں کو کنا ہے تو مجھے اس کا اتنا خاص نئے ڈیزائن لگا بیچ میں جو ویٹس میں ایک لوگو آیا کرتا تھا ان کا ٹویٹا ویٹس کا ایک سہی نیچر لوگو وہ مل جاتا ہے باقی اگر فرنٹ آپ لوگ اس کی لوگ چیک آؤٹ کریں تو کافی ہی خوبصورت اس کی جو فرنٹ سے لوگ ہے خوبصورت تو نہیں کہوں گا سیمپل اور ڈیسینٹ اور دوہدہ چار کی لحاظ سے ٹھیک مل جاتی ہے اس کی لوگ گاڑی کے اندر ڈوال ویوٹی آئی 1300 سی سی کا انجن مل جاتا ہے اور اس کی اگر آپ لوگ کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں تو آپ لوگ سامنے ہے اور گاڑی کافی سنبھال کے رکھی گئی ہے اور اس کے ذہر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ڈرائی بیٹری کا یوز کیا ہے اور تمام اس کے آپ لوگ انجن بے کی لوکس دیکھ سکتے ہیں اس کی فیول ایوریج جو ہے اور آپ لوگ اس کی ٹارک اور ہارس پاور سکرین پر شو آؤٹ ہو جائے گی باقی اگر آپ لوگ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ جو انسولیشن ہے وہ کیوئی ہے جس کی وجہ سے کافی انجن کی نوائز ریڈیوس ہو جاتی کی کیبن تک اتنی زیادہ نہیں پہنچتی اور آپ لوگ سامنے باقی تمام گاڑی کی انجن کی لوگ تو تھوانرز اب بات کر لیتے ہیں گاڑی کی باکراؤنڈ تو آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہوگا بیسیکلی اب میں نے ایک اور بات سوچی ہے نا کہ جو اس طرح کی پرانی گاڑیاں آتی ہیں اور اچھی کنڈیشن کے اندر ہوتی ہیں نا تو ان کا ایک بیسیکلی ڈیٹیل ریو تو نہیں کر سکتا لیکن ایک باکراؤنڈ ویڈیو کو بنا کے آپ لوگوں کو تک ضرور شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آج سے یہ سیریز شروع ہو جائیں گی اور جو جو ہے جیسے جیسے کوئی اس طرح کی پرانی گاڑی مجھے ملی تو میں آپ لوگوں کو تک اس کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دوں گا تو یہ شورٹ نوٹ تھا آپ ذرا گاڑی کی ڈیٹیلز بات کر لیتے ہیں گاڑی جو ہے یہ سکسٹی ٹو تھاؤزن کلومیٹرز چلی ہوئی ہے اور دوہزار بیس کی امپورٹ ہے اور اس کا ابھی تک نمبر نہیں لگاوا یہ ابھی اپلائیڈ فور ریجسٹریشن ہے اور اس کی پرائیڈ کی پرائیس کے بارے میں پرائیس اور اس کی تمام چیزیں تو پرائیس کے لیے میں نے ایک شورو روم کا نیچے نمبر آپ لوگ کو دیا ہے تو جو بھی آپ لوگ میں سے کوئی اس گاڑی کو بائے کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے تو وہ شورو روم کے نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں اور وہ آپ لوگ آپ لوگ کو صحیح سے پرائیس بتا دیں گی کیونکہ جس ہونر کی گاڑی ہے تو اس نے ابھی مطلب وہ اس کی پرائیس کچھ ایسی ہے کہ وہ میں نے کہا ہے کہ بس آپ لوگ جو بھی کوئی انٹرسٹیڈ ہوا تو آپ لوگ کو کانٹیکٹ کر لیں یہ صرف ایک ویڈیو کے لیے میں نے آپ لوگ کو پرائیس نہیں بتا رہا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ اس کی پرائیس پوچھ سکتے ہیں اور یہی تھا میرا آج کا ریویو ملتا ہوں آپ لوگ کو اپنے کسی نیکسٹ بہتر اچھے ریویو کے ساتھ اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے بھائی کو بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ